بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا سید طاہر حسین گعاوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر یہ تازیتی پیغام ہے دارلوم دیوبند کی جانب سے جو حضرت مولانا طاہر حسین گعاوی رحمت اللہ علیہ کے فرزندوں کے نام لکھا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے محترم مکرم جناب ابت الناصر صاحب و دیگر برادران حفیدہکم اللہ صاحب جدگان حضرت مولانا طاہر حسین گعاوی نفر اللہ منقدہو آپ کے وارد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا طاہر حسین گعاوی نفر اللہ منقدہو کے ثانی ارتحار کی خبر سے ہم خدام دارلوم کو بہت صدمہ پہنچا انہا لیلہ و انہا رہی راجعون انہا لیلہ مآخدہ و لہو معتاو کل شین عندہو بیاجلی مسمع مولانا مرحوم اپنی طویل علانت کے بعد اس دارف آنے کو رخصت کہہ کر مالک حقیقی سے جا ملے مولانا مرحوم کے لئے دارلوم میں عیسیٰ علی ثواب اور دعائی مغفرت کا احتمام کیا گیا مولانا مرحوم نے اپنے مناظروں اور تقریروں کے ذریعے دین اسلام کی بہترین ترجمانی فرمائی آپ باطل کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے اور مدلل بحث کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور قوت گویائی دونوں سے نبازا تھا ایسی باکمال اور ستودہ صفا شخصیت کم ہی پیدا ہوتی ہے آپ نے مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی جن میں جامعہ اسلامیہ ریوڑی دارہ بنارس قابلے دکھ رہے آپ دعوت کے حملگیر میدان میں اپنی بھرپوری صلاحیت اور مکمل کامیابی کے ساتھ سرگرم رہے بہرال ایسی باکمال شخصیت کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا جہاں اہل خانہ کے لئے بڑا حافظہ ہے وہیں علمی حلقے مدارس اور مناظرہ جیسے اہم میدان بھی ایک ہونہار شخصیت و مربی سے محروم ہو گئے ہیں اس صدمے کی گھڑی میں ہم خدام دارلوم آپ تمام اہل خانہ کی خدمت میں تازیت مصنونہ پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے ان کے حسنات کے قبول فرمائے سیعہ سے درگزر فرمائے اور جوار رحمت میں قرب خاص نصیب فرمائے غمزدہ خانوادہ نیز دیگر تمام متعلقین منتصبین کو صبر جمیل عطا فرمائے والسلام حضرت مولانا مفتی محمد راشد آزمی دامت برگاتم قائم مقام محتوم دارلوم دیوبند تاریخ پندرہ سات دو ہزار دیس والسلام علیکم